جب وقت نزاق آئے آقا دیدار تاکرنا السلام علیکم ورحمت اللہ پیاری ناظرین محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اس نسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مطالق کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نبی دنیا کے اندر آتا تو حضرت عمر ہوتے لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آ چکے ہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پی نبی نہیں آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے ایک خواب اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا خواب کے اندر میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا تو میں وہ دودھ پیتا ہوں اور میں خوب دودھ پیتا ہوں یہاں تک کہ اس دودھ کے اثارات میرے ناخن پر ظاہر ہونے لگتے ہیں دودھ کی جو تری اور خسو ہوتی ہے میرے ناخن پر ظاہر ہونے لگتی ہے پھر اس کے بعد میں یہ دودھ حضرت عمر کو پیش کر دیتا ہوں حضرت عمر اس دودھ کو پیتے ہیں صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس خواب کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم یعنی اس خواب کا مطلب علم ہے اس کی تعبیر علم ہے یعنی علم کا ایک وافر مقدار وافر حصہ میرے علم میں سے حضرت عمر کو ملے گا یعنی میرے علم کا جو ہے ایک خاص حصہ ایک بڑا حصہ حضرت عمر کو ملے گا سنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قدر علم حاصل ہوا اس قدر علم حاصل ہوا کہ اگر ایک ترازہ کے ایک پڑھنے میں حضرت عمر کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں پوری انسانیت کا علم رکھ دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم کیا ہے چھپ جائے گا اس کا علم بڑھ جائے گا اس قدر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم حاصل ہوا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چادر اور کو بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا اے چادر اورنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جسی کے بعد پر اگر مجھے قوی امید اور مکمل بھروسہ ہوتا ہے تو اس چادر اورنے والے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر ہوتا ہے وہ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایوہ المزمد یا ایوہ المدسر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے چادر اورنے والے اس نسبت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر کو فرمایا اے چادر اورنے والے اگر کسی کی بات پر مجھے بھروسہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ کے بات پر آپ کے اخوات پر مجھے حروسہ ہے تو اس قدر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم حاصل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور خواب بیان کرتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں اور ان کی قمیس سینے کے برابر ہے کچھ لوگوں کی قمیس سینے سے نیچے ہے کچھ لوگ قمیس پیٹ کے برابر ہے کچھ لوگ قمیس اس سے نیچے ہے اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کی قمیس اتنی لمبی ہے اتنی لمبی ہے کہ وہ زمین پر گھسیشتے ہوئے آ رہے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس خواب کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یعنی اس خواب کی تعبیر دین ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کو دین کے اندر استقامت اور عظمت اس طرح ملے گی کہ دنیا کے اندر اس کی صورت ہوگی دنیا کے اندر اس کا چرچہ ہوگا اللہ ماں نویمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب سے مراد خلافت بھی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں بہت سارے فتوحات ہوئے فارس اور مصر کی جو حکومت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قدموں پر آ کر گر گئی اسی طریقے سے بہت سی سلطنت ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قدموں میں آ کر گر گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا چرچہ پورے دنیا کے اندر روشن ہونے لگا ایک اور خواب حجور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں یہ جنت ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جھانتے ہیں اور اندر جانا چاہتے ہیں لیکن جنت کے اندر حضرت عمر کی اہلیہ وضو فرما رہی ہوتی ہے جنت کے نہر سے وضو کر رہی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ جنت میں کیوں داخل نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت حضرت عمر کی غیرت مجھے یاد آگئی اس لئے میں جنت کے اندر داخل نہیں ہوا ظاہر سی بات ہے حضرت عمر کی غیرت وہ غیرت ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازم فرما دی چنانچہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اشار فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ازواج محترات کو پردے کا حکم دیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں دھر میں اور ازواج محترات کا سامنا ہوتا ہے کچھ اچھی لوگ بھی آتے ہیں بورے لوگ بھی آتے ہیں صحیح نظر والے بھی آتے ہیں گندی نظر والے لوگ بھی آتے ہیں میری طبیعت اگوارہ نہیں کرتی میری سوچ اس بات کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کی ازواج محترات ان کے سامنے آئیں اور پردہ نہ ہو چنانچہ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کے آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ازواج محترات کو پردے کا حکم نازل کیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک اور خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ خواب یہ ہے کہ ایک کواں ہوتا ہے اور اس میں پر بہت سارے لوگ پانی لکال رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی لکالتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں وہ قوت طاقت کے ساتھ نہیں لکالتے ہیں دو چار ڈو لکالتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ پانی لکالتے ہیں اس طرح نکالتے ہیں جیسے ایک ابقری انسان ایک طاقتور انسان پانی لکالتا ہو اور خوب پانی لکالتے ہیں اتنا پانی لکالتے ہیں کہ لوگ سہراب ہو جاتے ہیں ان کی مویسی جانور سہراب ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ لوگ پانی اکھٹھا کر کے رکھنے لگتے ہیں اپنے جانوروں کے لئے سیف کر لیتے ہیں علماء فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملتتے خلافت ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملتتے خلافت کے اندر بہت سارے فتحات ہوئے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا گیا تیسو کس طرح بھی فتح کیا گیا ملک و سام ایران وغیرہ بھی فتح کیا گیا یہاں تک کہ ایسے ایسے علاقے فتح کیا گئے تو لوگوں کی سوچ بالتر تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر جس دن ایمان لائے اس دن شیطان ان کے سامنے آیا لیکن رسوہ اور زلیل ہو کر چلا گیا اب کبھی بھی حضرت عمر کا سامنا شیطان مردود نہیں کر سکتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ ابلیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا انسانی شکل میں اور مصافحہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی فیراسہ سے پہچان گئے کہ یہ ابلیس ملعون ہے لہذا جب وہ مصافحہ کیا تو حضرت عمر نے اس کے ہاتھ پنجی کو دبا دیا بھیچ دیا لہذا وہ چیچی کرنے لائے اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے تیری عمر قیامت تک کے لئے مقدر نہ کی ہوتی تو آج میں تلواروں سے تیری گردن پورا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی قیامت تک کے لئے مقدر کر دی ہے اس لئے تم اس سے پچھ کر جا رہا ہے خبردار کبھی پھر دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت اور بلندی عطا فرمایا تھی روب اور دب دبا عطا فرمایا تھا